ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سلام کا جباب صرف سنی مسلمان وفادار رسول ہی دیں کوئی دیوبندی بد مذہب بدقیدہ گستاخ رسول دشمنان رسول میرے سلام کا جباب نہ دے جناب حضرات آئیے آپ تمام حضرات اس چینل کو سبسکرائب کریں جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں وہابی دیوبندیوں کے ناپات اور گندے عقید جاننے کے لیے آپ حضرات اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا ناپات اور گندہ عقیدہ آپ کو سمجھ آئے آپ اس کو جانیں یہ کتنے بڑے بد مذہب بد عقید دشمنان رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ فی امان اللہ آئیے گفتگو سنتے ہیں سلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت اور خیریہ سے ہیں حضرت الحمدللہ اللہ پاکہ کرم ہے دروغت صاحب آج فون کہتے ہیں ابھی تو اگر آپ فری ہوں تو اصلاح کر دیجی نا تھوڑے ان کے جی بالکل فری ہوں لے آئیے کول پہ خالے رپا صاحب اور عالم صاحب بات کریے عالم صاحب جی جناب فرمایاں بول رہا ہوں عبد الرحمان جی عبد الرحمان صاحب میں نور حسن بول رہا ہوں جی نور بھائی فرمایاں اچھا اچھا آپ ہی ہیں نا اس دن جو آپ بول رہے تھے کہ اثر کے وقت کرنا کون سرکاری نوکری میں ہیں جی حضرت سرکاری نوکری میں ہیں جی آپ کی پوشٹ حضرت میں حضرت ویجلینس دیپارٹمنٹ میں ہوں بجلی مطلب میں سمجھ نہیں پایا سا ہی طریقے سے ایسی بھاشا بولیں جو ہر ایک آدمی سمجھ جائے حضرت بس توٹا سا ہی کے سمجھ لیجے آسان سا کہ اسپیکٹر ہوں اسپیکٹر ہیں ماشاءاللہ تین اسٹار والے ہماری اسٹار نہیں ہوتا ہماری اسٹار نہیں ہوتا بس یہ سوچ لیے ہاتھ جیسے تین اسٹار ہوتے ہیں پولیس محکم میں اسی طرح کی سمجھیں بڑے خوشے کے بات ہے تو آپ کا مسلک کیا ہے فیلحال مسلک تو بڑا آسان سا واضح ہے ہماری باتوں سے جو آپ کے گروہ میں چل رہی ہیں مسلک ہمارا ہل سنت والجماعت ہے اس دور میں اس کی پہجان ہمارا مرنج ہمارا ہے مکتب ہمارا دیوان اچھا اچھا چلیے بڑے خوشی ہوئی آپ کے مو سے سنتر دیکھئے آپ دعولوم دیوان سے تعلق رکھتے ہیں میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں سنی ہنپی بریل بھی ہوں اور میں غلام آنے عالی حضرت ہوں تو کس مسلک چلیے مسلک کی تو بات ہوئی گئی ہے اب ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ کس ٹوپک پر ہونی ہے بس حضرت وہ غالباً قادری صاحب ہے میرے نام میرے ذہن میں یا رہا ہوں ان سے بات کرائی دی شاید یہ بھائی نے عضری صاحب ناچھا جمسیر صاحب غالباً جمسیر قادری صاحب آچھا تو وہ یہاں ڈیل دیلی میں ہی ہیں ہمارے نظام الدین میں جی جی تو آپ وہاں ڈلی میں رہتے ہیں جی میں ڈیلی میں ہی رہتا ہوں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت کمو بیج بارہ کلومیٹر کی دوری پہ ہونا ہے اچھا 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 یعنی ہے گھنٹہ بھر کا رہتا ہے ہاں ہمیں یہ دیس نیٹ لگتے ہیں ہماری ہم پورے اچھا ہاں اپنی گاڑی سے اپنی سواری سے دیس سے پچیس نیٹ لگتے ہیں پہن جاتے ہیں اچھا اچھا چلی یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو دلی میں ہی ڈوٹی ہے اپنی یہ دلی میں ہی ڈوٹی ہے حضرت یہ محکمہ دلی میں ہی ہے اچھا یہ ہمارا جو محکمہ ہے دلی میں ہی ہے اچھا اچھا وہ دلی سے ہی پورے ملک میں کام کرتا ہے اچھا اچھا بات ہے حضرت تو فرمائیں کس موضوع پر جو ہے آپ بات کریں گے حضرت کو کچھ آگابرین جی بارت سے بتا رہے تھے تیزر و ناس وغیرہ پر بتا رہے تھے وہ اس کال خیر ان سے جس موضوع پر بھی آپ کی بات ہوئی تو اس سے چھوڑ دیجئے آپ مجھ سے کس چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں کس ٹوپک پر بات کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ میں کہاں تا حضرت سے حضرت سے حضرت سے بھی کہ میں کسی موضوع پر ترنہ ہی نہیں چاہتا بھائی بات حضرت میں میرا حضرت دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے یہ مطلب 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 تو مطلب فیلڈ جو ہے وہ لوگ ہیں تو ان پر کام کرنا پسند کرتا اور ان کے لئے ہی میرا مطالعہ ہے اب یہاں ہمارے علاقے میں کچھ غیر مقلدین پیدا ہوئے اہل حدیث جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں تو انہوں نے کتنا برپا کرا سعبہ اکرام کی چاند میں بستاقی بزرگانے دین کی چاند میں بستاقی تو اس کے تعلق سے ہم نے ان پر ان کے لئے تھوڑا مطالعہ کرا اور ان پر کام کرنا شروع کرتا ہے میرا یہ حضرت نہ تو میرا یہ موضوع ہے نہ میرا یہ فیلڈ ہے میرے کام سیدھا سیدھا ہندووں کے لئے ہیں کلیے بڑے اچھے بات ہے مطلب آپ نے جیسے کہا کہ میرا تعلق غیر مسلم سے ہے میں سمجھ نہیں پایا اس کو کھل کے تھوڑا سا بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوتی حضرت میرا تعلق ایک برامن فیملی سے تھا اچھا سن میں 1998 میں ہم نے اسلام خوبل کرتا اس کے بعد دیرے دیرے الحمدللہ پوری فیملی ہماری اللہ کے دین کی طرف آتی رہی اور اللہ کے دین کو قبول کرتی رہی اشاءالیے بڑے اچھے بات مگر ایک بات بتا دوں حضرت جس مسلک میں رہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں دین سمجھ رہے ہیں حقیقتاً وہ غیر مسلم سے بھی زیادہ خطرناک ہیں زیادہ برے ہیں زیادہ جو ہے وہ جہنم کے حق دار ہیں وہ انشاءاللہ جب بات ہوگی وہ سامنے آجائے گے وہ موبائل پر تو کرنے والی بات نہیں ہے وہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا جب سامنے آئے گی کہ کون غیر مسلموں سے زیادہ برے ہیں کن کے اندر شرف ہے کن کے اندر گستاخر صحابہ اور گستاخر نبی اور کن کیاں بدات کن کیاں کفریات ہیں یہ تو جب سامنے سامنے کتابوں کی دلائل کی روشنی میں جب بات ہوگی نا کتابیں سامنے رکھ کر جب بات واضح ہوگی تو اپنے کسی مفتی کو لائن پر لے لیجیے انشاءاللہ جس موضوع پر وہ بات کرنا چاہیں گے میں بات کروں گا میں مفتی عبد الرحمان حسینی دہلوی آپ کے ساتھ مخاطف آچھا بات کرائیے حضرت میں مفتی عبد الرحمان حسینی دہلوی آپ کے ساتھ مخاطف بات کر رہا ہوں آچھا جی بولیے تو آپ بولیں نہیں حضرت میں کیا بولو آپ پون آپ نے کر رہا ہے پون آپ نے کر رہا ہے اشکال آپ نے کر رہا ہے جی دھروگا صاحب جو تھے وہ کسی دن علم غیب پر یا کسی اور موضوع پر بات کرنے کے لئے بول رہے تھے پر ان کو ٹائم نہیں تھا پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے انہوں نے حضرت آپ مفتی بات کر رہے ہیں کوئی دوسرا اور آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا سرکاری محکمہ میں میں نہیں ہوں غیر مسلم بھی نہیں تھا جس نے اسلام قبول کرا پھر آپ جن کو آپ بول رہے ہیں عبد الرحیم صاحب تو آپ لے لیجے مفتی عبد الرحیم صاحب میرا نام ہے حضرت عبد الرحمن اچھ 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 آپ کا نام عبد الرحمن میں نے مدرسہ حسین والد بہلی سے حصہ کر رہا ہے تو میں مفتی بھی ہوں ارے واہ کیا بات ہے مفتی صاحب پھر آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں میں پیچھے کیوں ہٹوں گا حضرت میں تو جا رہا ہوں ایک میدان لگے نا ایک سامنے کمرے میں بیٹھ کر ایک میدان میں بیٹھ کر بات ہو میں تو یہ چاہ رہا ہوں میں نے کہا کہ مکلدوں سے میری بات ہو رہی تھی عظری صاحب اس گروپ میں ہے حضرت نور صاحب میری ابھی غیر مکلدوں سے بات ہو رہی تھی عظری صاحب اس گروپ میں ہے انہوں نے بڑے سارے اکسال کرے تو میں نے کہا اللہ کے بات سے موبائل سے توبہ کرو ورچہ دین یورسٹی سے اور ایک میدان لگاؤ ہم بالکل لگائیے جم کے بلکل کمرے کے سامنے ایک مجمع کے سامنے بلکل احلان کر کے کہ جی فلا جگہ اہل سنت والجماعت اور بریلوی اہل سنت والجماعت دیبندی آپ اس میں جو ہیں بات کریں گے جی تو دھارم دیواند سے جو ہے آپ اس چیز کی اجازت لے لیں لکھوا لیں اور جو بھی بات کرنا چاہے جس موضوع پر بات کرنا چاہے تو آپ لکھوا لیجے ہم اس پر بھی راضی ہیں حضرت وہ تو وہ تو آپ مجھے تاجو شریع کے ادارے سے آپ مجھے لکھوا کے دیں انشاءاللہ آپ مجھے مگر وہاں ایک شرط ہوگی ہم اس کے جوا مگر وہاں اس کی کوئی شرط ہوگی شرط میری یہ رہے گی کہ جو اس مناظرے میں شکش کھائے گا جو وہاں امبیاء اولیاء اکرام کا گستاک ٹھہرے گا ٹھیک ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیا حضرت دیکھئے میں اپنے آپ کی شرط میں تھوڑا سا اضافہ میں چاہوں گا آپ کا ہم پر اعتراض ہے کہ ہم امبیاء اولیاء صحابہ کے گستاک ہیں ٹھیک ہے حضرت دیکھئے میں نے ابھی حضرت میری بات کو سنیے چلیے بولیے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امبیاء اولیاء اور بزرگان نزیل کے گستاک ہیں ٹھیک ہے ناشی ایسی ہے ہاں ہاں چلیے بولیے میں نے ابھی پوری بات کہی نہیں ہے پھر آپ یہی اعتراض ہمارا آپ پر ہے کہ آپ امبیاء اولیاء صحابہ کے گستاک ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں گستاک ثابت کر دیجئے گا ٹھیک ہے اپنے بزرگوں کے قول سے ٹھیک ہے اور آپ کی آپ کی جو بات ہے ہم انشاءاللہ بزرگوں نہیں میں انشاءاللہ قرآن کی آیت پڑھوں گا آپ حضرت کے جو عقیدیں ہیں وہ آپ کے سامنے پر ثابت ہو جائے گا آپ بھی اسی طرح جو ہمارے جو بزرگوں کے جو اقوال ہوں یا انہوں نے کوئی بات اپنی کتابوں میں لکھی ہو آپ وہ پڑھئے گا یا تو ہم اس بزرگ سے خطوہ لگائیں گے کہ جی یہ بزرگ ہمارا کیا رہا ہم ہے قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے یا تو ہم کہیں گے کہ میں قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہی یہ بندہ کافر ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس بات پر حضرت علے ہوئے ہیں آپ بلکل بلکل حضرت میں جو بھول رہا ہوں اس سمنا لوگوں جواب دینا ہے میں آپ کی پوشت کو سلام پہ اگر ہم اگر ہم یہ ثابت اگر ہم یہ ثابت کریں کہ محمد جیسے مثال کے پرپا آپ نے میں نام لیتا ہوں چلیے آپ نے تیزیرون ناز قرآن و سنت کی روشنی میں بات اللہ کہ یہ کافر ہیں تو ہم فتوہ لگائیں گے حکم دیں گے اعلان کریں گے کامرے کے سامنے کہ یہ کافر تھا اگر ہم نے ثابت کر دیا احمد یار نعیمی کو تاج و شریعہ کو خادم رضی کو یا جو بھی آپ کی آقابر ہیں کہ یہ گستاف صحابہ گستاف نبی اور گستاف اولیات سے تو آپ کہیں گے کہ خادم رضی تاج و شریعہ یہ لوگ کافر تھے بات شروع کر دیتے ہیں چلیے بلکل بلکل میں ویڈیو میں نہیں آتا ہوں میں فائز تو فائز آپ سے بات کروں گا میں ویڈیو میں نہیں آتا ہوں اس کی آوڈیو بنے گی کیونکہ میں حضور طالب شریعہ احمد لالے کے فتوے پر عمل کرتا ہوں آپ ویڈیو پر مت آئیے گا آپ آوڈیو بنالیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں انشاءاللہ وہ سب کچھ ہوگا مگر آپ نے یہاں بات تحضیر الناس کی چھوڑتی آپ انہیں کمر دیکھیں حضرت یہ تو پھر مطلب بات لمبی ہوتی کہ لے جا رہے ہیں یہاں تو بات ہونے کے لیے میں نے کال کیا میں جو اپنا وقت بر بات کر رہا ہوں آپ سے کسی توفی پر بات کرنے کے لیے میرے پاس وقت بڑا کلیل ہے میں توڑا چاہے پینے کے لیے باہر آیا دوں میرے پاس بھی اصل میں وقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ جب آپ مجھے کال کر کے دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ میرا نمبر بہت بیس جاتا ہے سمجھے حضرت میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفظل یہ تہزیر ارناس کا آپ نے نام لیٹا تہزیر ارناس پر بات کریں اب یہ خون پر نہیں ہو سکتی خون کے لیے میں مازل اچھتا ہوں گا خون پر نہیں ہو سکتی کیونکہ میں بیسے بات نہیں کرتا ہوں یا تو آپ نے سامنے کروں گا اس کی کورٹے کورٹ ہوگی آپ چاہو تو آپ اپنے ویڈیو بتا لیں میں ویڈیو نہیں بتا باتا میں سامنے سامنے ساری بات کروں آپ کوئی اور اپنا مناظر پہ کر لیں آپ نہ کریں الحمدللہ میں آپ ساتھ کروں گا میں نے بولا نا میں ہی کافی ہوں میرے بزرگوں کی بہت بلند شان ہے میرے بزرگوں نے مجھے اتنا قابل کیا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ اوڈیو بنوالیں گے آپ اوڈیو بنوالیں گے ہم اس کے افراد میں ہم کی اوڈیو بنوالیں گے چل یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو بتائیے کب اس کام کو شروع کرتے ہیں کب اس اللہ پڑتے ہیں اس کام پہ دیکھیں حضرت میری پورے سال میں رمضانون مبارک اور رمضانون مبارک کے آگے 15 دن میری چھٹی ہوگتی ہے پورے سال میں اتنا ٹائم ہے ابھی آپ سے کہہ رہی نہیں رمضانون مبارک آئندہ نیس اپریل میں شروع ہو رہے ہیں نہیں مدنب جو آکتا وقت ہے جو آپ کی چھٹی ہے وہ کب ہے رمضان میں کے رمضان کے بعد حضرت رمضانون مبارک سے لے کر پندرہ دن تک میری چھٹی رہتی ہے پندرہ رمضان تک چاندرہ سے لے کر جب رہا نہیں پندرہ شابان تک پندرہ سے بیس شابان تک مجھوٹی رہتی ہے یعنی پندرہ رمضان سے لے کر اور پندرہ رمضان کے بعد تک مطلب عید کے پندرہ دن بعد تک ہاں پندرہ دن بیس دن بعد تک مجھوٹی رہا ہے ہم عید کے بعد آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں مگر اس وقت ابھی ابھی ہم آپ کی بتائی ہوئی کتاب تحضیر انات پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں ابھی میں نہیں کر پاؤں گا حضرت ایسے ہی اس دن آپ نے ٹائم کی نہیں دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے انہوں نے آج بات کی تو آج بھی بات نہیں کر رہے ہیں یہ تو اچھا نہیں لگ رہا جی دیکھیں حضرت یہ مجھے گارٹ صاحب آگئے ہیں بولنے آپ مجھے جانا ہوگا میں ماظرت چاہوں گا چلیے صاحب میں ماظرت چاہوں گا چلیے کوئی بات نہیں تو مجھے پہ ایسا وقت دے نا آپ دن میں کہ میں آپ سے بات کر سکوں حضرت انشاءاللہ رمضانوں کے بعد آپ نے وقت دیا ہے رمضانوں کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی حضرت انشاءاللہ دیکھیں وہ تو آپ نے دیا ہے نا میں نے تھوڑی دیا ہے حضرت وہ ہمارا بات آپس میں ہی تہہ ہوئی ہے نا آپ نے بھی اسے ایگری کر رہا میں نے بھی اسے تیری کر رہا ہاں مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اس وقت جو ہے ٹائم ہے وقت ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تو آپ کے وقت کو قبول کیا میں نے بات نہیں دیا ہے آپ کے وقت کو قبول کیا دیکھیں حضرت یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی ایک موضوع کو جب آپ چاہیں جب تیہ کر لیں جب بات کر لیں اب میں بتا بھی دوں آپ کو علم غیب ہو حاضر و ناظر ہو نور و بشر ہو اختیار رسول ہو ختم نموعت ہو کچھ بھی ہو جو آپ کو آسان لگتا ہو موکر صاحب حضرت دیکھیں آپ موضوع کچھ بتا رہے ہیں حضرت نے موضوع کچھ بتایا تھا میں ایک جان حضرت کیا کیا تیاری کروں گا حضرت میں نے تو صرف یہ پوچھا میں نے یہ کہا ہے کہ ان سب میں جو موضوع آپ کو پسند ہو جو آپ کو جو ہے بات کرنے میں آسان نظر آتا ہو اس کو آپ چنلے میں تو یہ بول رہا ہوں حضرت آپ سے آپ میری بات کو نہیں سمجھے شاید آپ تو ادھر کرو گا آپ کو تو بہت کیونکہ آپ چار آدمیوں میں بیٹھتے ہیں مفتی صاحب آپ تو چار آدمیوں میں بیٹھتے ہیں آپ تو ایسے بھی در ہوگا ہیں تو پھر آپ کو میری بات کو سمجھ لیانا چاہیے کہ میں نے کہا کیا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ان سب میں جو موضوع آپ کو آسان نظر آتا ہو آسان لگتا ہو اس کو آپ چنلیں کیونکہ آپ تو مفتی ہیں جی حضرت موضوع کی تو ایک رکھت ہم نے آپ کو دی آپ موضوع آپ تو انشاءاللہ جی موضوع آپ کا متقلم موضوع میں نہیں چونتا ہوں موضوع میں نہیں چونتا ہوں آس تک آچھا جی موضوع میں سامنے والے سے چنواتا ہوں بس ایک ایک میں آپ کو آسان سامنے والے ہوگی ہمیں بھی ہوگی گستان کون بس کمبل بس کمبل کی بارت دیکھیں موضوع چن کر ہی موضوع چن کر ہی بات آسان آسان طریقے سے ہو سکتی ہے ایسے کوئی یہاں بھاگے گا کوئی وہاں بھاگے گا کوئی یہاں بھاگے گا کوئی یہاں گلے گا کوئی بہاگے گا آپ لوگوں کا اس عنوان پر غیر مقلدوں سے مناظرہ بھی ہو چکا ہے بہت آسان سا موضوع ہے وہ موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں گستان کون ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ آپ گستان ہیں آپ کا بھی دعویٰ ہے ہم گستان ہیں چلیے میں آپ کے اس پر انشاءاللہ بات کر لیں میں آپ کے اس ٹوپک کو بھی قبول کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہمارے آلہ حضرت کو جو ہے مطلب گستان ہے کون پوری ہماری جماعت یہ کس کے تعلق سے ہی آپ کا نظریہ آئے بات سنی آپ میری بات ریکارڈ کر رہے ہوں گے ہاں سب ریکارڈ ہے آپ کے بات میری بات ریکارڈ ہو نا مکتی صاحب جی میں بتا رہا میری بات ریکارڈ پر ہے آلہ حضرت کی کسی عبارت پر ہمیں اسکال نہیں ہے کسی عبارت پر اسکال نہیں ہے علاوہ جتنے ہم کسی عبارت پر آلہ حضرت کی پیشنی کریں گے آلہ حضرت کی عبارت ہم اپنے دلی دلائل میں پیش کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو منادرے میں بساؤں گا کہ کیسے کچھ کریں گے منادرہ حضرت کے تعلق سے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سننے آپ کے جو دوسرے جو اقابر تھے احمد یار نہیں نہیں ہو گئے ابھی جو حال تلال کے تاہر اور قادلی ہو گئے کون تاہر اور قادلی کون سے تاہر ایک منٹ کنٹرول پاکستان والے وہ ہمارے ہیں ہی نہیں وہ ہمارے ہیں ہی نہیں آپ کو غلط پہنی ہے وہ آپ کو ثابت کرنا ہو مناظرے میں کہ وہ آپ کے نہیں مازاللہ ہمارا تو ہمارے پاکست شریعہ کا تو ان پر فتوہ ہے گمرہیت کا کافر کا جی جی وہی 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 وہ آپ کو وہاں مناظرے میں پیش کریں گے یہ دیکھئے دروگا ساتھ آپ آئیں باہن شاہیں نہ کریں گے میں کسی کی دیر ادھر کی پاس سنکا نہیں ہوں میں کام کا یہ بات کرنا پسند سبتا ہوں یہ آئیں پاہن مفتدار دروگا ساتھ دروگا ساتھ دروگا ساتھ دروگا ساتھ دروگا ساتھ میری بات کو سنیں آپ نے میرا اتنا بقت لیا بلکل برباد گیا یہ میرا بقت کوئی کام کی بات نہیں ہوئی آئیں باہن شاہیں میں سب کلا گیا اور میں ایسی گفتگو کو بلکل پسند نہیں کرتا سمجھے حضرت دیکھئے آپ جس کو ہمارے گلے ڈال رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو اس کا رد کیا ہے جس طرح تمہارے تھانوی چی کو کافر کا فتوہ دیا ننوطبی کو کافر کا فتوہ دیا ٹھیک ہے علماء عرب و عجم کے جو علماء ہیں جس طرح تھانوی ننوطبی امیٹھوی گنگوہی ساتھ پر کفر کا فتوہ ہے اسی طرح کاہر القادری پر بھی فتوہ ہے آپ ہمارے گلے کیوں نے پیٹ رہے ہیں جس کو ہم مانتے ہی نہیں اپنا بزرگ آپ زبردستی مارے سر ڈال رہے ہیں اچھا یہ بتائیے مفتی علیہ السلام کو آپ کیا مانتے ہیں مفتی علیہ السلام کو آپ کیا مانتے ہیں جس نے کہا کہ شنکر بھگوان ہمارا پہلا پیغمبر ہے میں دیو بندی سے کوئی لینہ دینے نہیں پھر تاہر لکادری کو ہمارے سر پر پاندھ رہے ہیں آپ کی صحیح آپ نے میری اصلاح گری جزا کرنا ارے حضرات کہیں نہیں جانے دوں گا آپ بھلے دار ہوگا ہے چارات میں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں الحمدللہ مرحسن سے بات کر کے کوئی بھی دنیا سبرا مجھے مزا نہیں آیا آج بات کر کے دار ہوگا ساتھ کسی بھی جگہ آپ ٹھیکے نہیں انہوں نے بات کرنے کے لیے بولا تھا کہ وہ بات کرنے بول رہے ہیں تو میں کہا ٹھیک ہے لے لی جی لائن پر میں بات کرنے کو ہرکیس نہیں بول رہا حضرت میں نے بات کرنے کو گریز ہماری جمجیس ساتھ سے بات ہوئی تھی انچان لو ان سے بات کرنی تھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بھی بات کروں تو حضرت بات کو آپ نے کرنی تھی میں نے بات کرنی نہیں کسی سے بھی بات تیکی پڑی نا حضرت جب آپ کا کوئی بڑے سا بڑا مفتی ہے جو مجھ سے بات کر سکے حضرت میں نہیں جانتا ایسے کسی ایسے تو بہت ساہر ہیں لیکن فون پر بات کرنے والا میں نہیں جانتا آجا آپ تو اپنے آپ کو سمجھتے لوں گے خابل میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں گا کیا خابل مفتی ہے نا آپ تو کسی بھی ٹوپک پر بات کر سکتے ہیں رکھتے ہیں جی حضرت آپ میں ٹوپک پر بات کر سکتا ہوں حضرت میری کتاب ہے یہ خدا پر یقین میرے یہ ٹوپک یاد ارے بھئیہ ایک خدا پر یقین یہ آپ کا ٹوپک ہے یہ آپ سنوے تو ہندی میں ہندی میں اس کی کا ترجمہ ہے کنسٹریس میں اس کی کا ترجمہ ہے ناٹی مو پتی مات میں تیارہا ہوں خلم خلہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت دروگہ ساہ جو میں نے خلم خلہ الفاظ استعمال کیے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو بلا کر کہ میں کہوں گا نہ تو وہ سمجھ جائے گا میں نے کہا آپ سے کہ آپ مجھ سے جس ٹوپک پر بات کرنا چاہیں چاہے وہ علم غیب ہو چاہے حاضر و ناظر ہو چاہے اختیار رسول ہو چاہے نور و بشر ہو چاہے ختم نبوت ہو میں نے آپ کو ٹوپک دے دیا یہ دونوں کی طرف سے مصطفق و نالے ٹوپک ہم دونوں مانتے ہیں اس ٹوپک کو گستاف کون گستاف رسول گستاف صحابہ گستاف انگلیہ کون آپ سے آپ اپنی تحریر آپ اپنی تحریر آپ کسی بھی اپنے ادارے سے تازو شریہ سے لا دیں یا آپ بریلی شریف سے لا دیں یا آپ کسی بھی اپنے بڑے ادارے سے آپ اپنی تحریر تو آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں بتائیے مجھ سے کب بات کریں گے فیض تو فیض بات کرتے ہیں اتوار کے دن تو آپ کی چھتی رہتی ہوگی اتوار کے دن اتنا موقع نہیں ہوتا فیملی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے فیملی کو ایک دن تین کے لیے قرمانی دے دو بات تو سنیے بہت انقریب دیل مہینے کی بات رہ گئی بہت انقریب رمضان آ رہے ہیں آپ بھی اس میں تیری کا موقع میں تو جب تک ساری باتیں بھون جاؤں گا کیا بات ہوئی کیا نہیں بات کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے یا اس ٹیم تک رد بدل ہو جائے کچھ بھی کر دیتے ہیں دیواندی لوگ بے فکر رہیے سر اتنی اتنی آسانی سے آپ کو ہم نہیں بھاگنے دیں گے کیا بتا ہوں آپ تو بات کرنے کے لئے راضی ہی نہیں ہے اور آپ کہنا ہے کہ بھاگنے نہیں تھے حضرت اس آج میں نے بڑے بڑے پندیسوں کو آپ نے پندیسوں سے منادرہ کیا ہے کسی باتوالے سے نہیں کیا ہے حضرت ہم تو ماشاء اللہ آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں آپ نہ سمجھیں دیکھیں میں نے کچھ کہا ہے اس بات کو سنا نہیں حضرت میں نے آپ کی بات سنگی آپ بہت تو تھوڑی سی شاٹ کر دی جاؤ اور مجھے جانے کی رفت دیجئے چلی اچھا جائیے میرے طرف سے ہی کھا جائی جائی جب آ چلے جب آ چلے سلام آپ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بات کریں گے ابھی تو مجھ سے بولا ہے کہ میں بات کروں گا آپ جمسید بھائی کو لے گا یہ میں نے کہا جمسید بھائی کو لے گا جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ ایک باہت آئیے جی اس نے مستجب پہلے پرس ٹائم بات کیا تھا جی تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ٹاپک چنیے تو میں نے حفظ الایمان کی عبارت چنی تھی جی کہ ہم حفظ الایمان کے کفر پر بات کریں گے جی آپ تیار ہیں تو اس نے بولا ہاں میں تیار ہوں جی تو میں نے بولا ہمارے طرف سے مفتی مدھستی رضا صاحب بات کریں گے جی آپ کے طرف سے کون گئے کہ میں خود مفتی ہوں میں خود بات کروں گا آچھا تو میں نے بولا ٹائم بتائی ہے تو اس نے بولا رمضان کے بعد پندرہ دن میں بھی چھٹی رہتی ہے اس بیچ میں کبھی بھی تاریخ رکھ لو جی تو میں نے اس کو بلا کی دیکھیں چیلنج آپ نے میرا ایکسپٹ کیا ہے جی ٹھیک ہے تو آپ کو پہنے تحریف دینا ہوگا مجھے جی دیون سے آپ کو تحریف دینا ہوگا جی ٹھیک ہے کہ ہاں بھئی یہ شخص نے چیلنج کیا ہے اور میں نے اس کو کبھول کیا ہے مجھے مناظرے کی اجازت دینا ہے جی ٹھیک آپ کی تحریف دیکھ کے پھر میں یہاں سے اپنی تحریف ڈالوں گا اس کے بعد شرائط مناظرہ پہ کر لیں گے آپ بھی دلی میں ہو میں بھی دلی میں ہو جی ٹھیک ہے اور ایک دن مل کے شرائط مناظرہ پہ کر لیں گے جی ٹھیک ہے اب یہ پیچھے سے میٹرو کی آواز آ رہی ہے تو یہ دلی میں ہی ہے ہاں اس نے کون سائیڈیا بتایا ابنا بارہ کلومیٹر مگر یہ پتا نہیں کونسے سائیڈ میں بارہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر کونسا پتا نہیں کوئی جگہ بتائی تھی دھیان نہیں رہا اور یہ پولیس والا نہیں ہے جو بھی ہے بہرحال اللہ بہتر جانے میں تو کس سے نہیں دلتا پولیس والے کی زبان اتنی صاف نہیں ہے پہ تو میں آپ کو یہ بات یہ پولیس والا چائتی نے باہر نہیں جاتا سر کہیں ہو سکتا ہے کہ ڈوٹی ہو گارڈیا ہے نا پھر گلانے کیلئے سن تو لیجئے نور بھائی جان اس کو اس کو گروپ میں چیٹنگ کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے سنیے تو صحیح نور بھائی آرہمدللہ بات تو سنیے جی بات تو سنیے تیسی چیز کی بڑے سے بڑے پولیس اسکیشن میں گارڈ نہیں ہوتا ہاں ہاں صحیح بات گارڈ گلانے گیا گارڈ کونسا گارڈ گلانے گیا یہ کسی آفیس میں ہے ہاں ہاں یہ جوب کرتا ہے کہیں لینچ کیم ہوا ہوگا اس کا ساڑھ تین یا تین ہوجے کا ہاں اس بیچ میں یہ بہار آیا ہوگا تین بجے کا لینچ ہوا ہے دلی کے اندر کوئی بھی ایسا پولیس اسٹیشن نہیں ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میٹرو کے پاس ہے سمجھے جی خیر جو بھی ہے میں نہیں جانتا جیسا بولا اس نے میں نے مان لیا کیونکہ دلی میں ایسا کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں ہے چوکی نہیں ہے خیر ہوں گے تو ہوں گے تو کئی نہ کئی تو ضرور ہوں گے نہیں 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 جی کناب نہیں ہے میں بتا ہوں آپ کو کیوں خیر مانگر بارہ کلومیٹر کے ایریے میں بتایا ہے اس بندے نے میں بتا ہوں آپ کو کیوں ہاں کیونکہ میٹرو اسٹیشن جہاں بنتا ہے وہ زمین میں زیادہ بنا ہوا ہے ہاں اور اوپر جو بنا ہوا ہے نا تو منزل بائی منزل اسکیشن بنے ہوئے مثال کے طور پر اوپر سے جائے گی میٹرو جی تو اوپر سے جب جائے گی یا تو پھل کے اوپر سے نکلے گی جی ٹھیک ہے یا پھر جھرنے کے اس کے طرف سے تو کوئی بھی ایڈیا کے اوپر سے میٹرو نہیں نکلتی ہے جی کالونی کے اوپر سے میٹرو دلی میں نہیں نکلتی ہے خیر میں اسی وقت سمجھ گیا جمعہ نے اسٹار کا نام لیا ہے نا تو لے ہمارے ہی اسٹار نہیں ہوتا خیر اسی طرح ہوتا ہے ہم یہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسپیکٹر بتایا ہے پولیس اسٹیسن جو ہوتا ہے نا وہ ایڈیا کے بیش میں ہوتا ہے خیر اللہ بھی تجانے دلی میں ہی ہم یہاں سے کہاں انمان لگا رہے ہیں کیا ہم انمان لگا کے کریں گے کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ جو بھی ہے کل ملا کے وہ دیوانجیوں کا مفتی ہے وہ دیوانجیوں کا مفتی ہے وہ چاہے دروگا ہو ایس پی ہو سی او ہو ایس ڈی ایم ہو جو بھی ہو وہ ہمیں کیا لینے دینا کون ہے یہ منظور نے اس کو نمبر دیا دینے دو یار کہاں گھبراتے ہیں ہم لوگ میں نے اس کو بھی دو دن پہلے اچھے سا ٹکائی کی تھی پوچھو احمد رجا بھائی سے خیر چلیئے کوئی بات نہیں ہے اب اس بندے کا نمبر سیپ کر کے رکھنا یاد کر کے رکھنا کہ انہوں نے اید کے بعد سے یہ تیاری کر دو اس بات کی بات تو سنیئے مناظرہ آپ نہیں کریں گے میں تھوڑی کروں گا آرے بھائی ہمارے طرف سے ہمارے علماء ہیں میں کوئی اپنی جماعت کا اکیلا تھوڑی ہوں مفتی کریں گے اور مناظرہ کی شرائط میں تیار کروں گا اس سے آپ کیوں شرائط تیار کریں گے آپ کو پتا ہے کہ اس میں آگا کیا کیا نہیں آگا کہ میں تیار کروں گا میں تو شرائط میں مار دوں گا کچھ بھی تیار نہیں کرو گے یہ معاملہ جب بڑے پیمانے پہ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے علم ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ جو مجھے علم تیاری لکھ کے بھیجیں گے اسی بہت میں تیار کروں گا تم کیوں تیار کروں گا تم کیوں تیار کروں گا آپ دیکھتے رہو نا جللی میں میں بہت مناظرے تیار کرتا ہوں سمجھے نہیں سمجھے ارے یار چلو بہرہال جو تمہارے دماغوں مجھے نہیں پتا کہ کیا سوچ ہے شرائط مناظرہ میں کیا تیار ہوتا سنو میری بار شرائط مناظرہ میں کتنی کتنی دیر کی تن ہے نمبر ون وٹیں ہوتا ہے دورانے گفتگو کس کو بولنے کی اجازت اس کا نام نہیں سنو اس میں شرائب کے مناظرے میں اپنا عقیدہ لکھا جاتا ہے بالکل اپنا عقیدہ لکھا جائے گا اور جس کافی کے بعد ہوگی پھر اس کے بعد مناظرہ رشیدیا کھلے گی کتاب